سر آج میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنے کے لیے آئی ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ کار انسپیکشن بیسیکلی ہے کیا کار انسپیکشن ہے کیا پاکستان میں جب گاڑی لوگ لیتے تھے اب تو خیر گاڑیوں کا تھوڑا مارکٹ چینج ہوگی تو بہت زیادہ آن تھا بہت زیادہ ویٹنگ تھی اور جب لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بھی نئی گاڑی ہی کیوں لینی ہے تو پرانی گاڑی بھی اچھی ہوتی وہ لے لو تو ان کا ایک سب سے بڑا کنسرن یہ ہوتا تھا کہ ایک انفومیشن اسیمیٹری ہے سیلر کو گاڑی کے بارے میں زیادہ پتا ہے بائر کو کم پتا ہے ٹرسٹ ایشوز تھے اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے ان کو پتا لگے کہ انفومیشن جو وہ ایکول ہو جائے دونوں پر تو تب ہم لوگوں نے پارکویل انسپیکشن سرویس لانچ کی تھی جس کا مقصد یہ ہے کہ ایک ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آپ کو بتایا جائے کہ آپ پہ گاڑی خرید رہی ہے کہ اس گاڑی میں تو بیسٹ آف آر نولیج کیا کیا کام ہوئے ہوئے ہیں کیا کیا ہونے والے ہیں سو وی میڈر ریپورٹ اس میں ٹو ہنڈر پلاس جو ہے کمپریہنسیف چیک پوائنٹس ہیں آپ کو اپنے دفتر میں بیٹھے گھر بیٹھے کہیں جائے بغیر گاڑی کی ڈیٹیل مل جاتی ہے ویٹ پکچرز ویٹ ایوری بلکہ اس سے زیادہ ہماری جو ایکسپرٹ ٹیم ہے وہ گیجٹس کی مدد سے آپ کو انفرمیشن دیتی ہے تو بیسٹ آف دیر نولیج اور آپ جب گاڑی خرید رہے ہوتے ہیں تو ایک انفرم دیسیجن لیتے ہیں سر ان میں کتنی جو ہے وہ ان کی اقسام ہے دو قسم کی ہیں ایک بیسک ہے اور ایک کمپریہنسیف ہے بیسک میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جنرل لوگ کہتے ہیں کہ جمراسی گڑی بس پینٹ چیک کرانا ہے باقی ساسیم خود کر لیں گے تو وہ بیسک سر بیسک ہے اور ایک کمپریہنسیف ہے جس میں نے آپ کو بتایا کہ 200 پلس پوائنٹ چیک ہے جس میں کاری کے ٹائر انجن باڈی سسپینشن انٹیریئر ایوریتھن آپ کو چیک کر کے اس کی ورد ڈیٹیل پکچیز بھی ملتی ہیں تو وہ دوسری کمپریہنسیف ہے اور کار انسپیکشن میں وہ لوگ چیک کیا کیا کرتے ہیں so this is the report 2020 کے فورچونر ہے گاڑی کے بارے میں ہم سے پہلی ڈیٹیل اس میں یہ آئی ہے overall rating 8.6 on 10 آئی ہے اور اب نیچے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو انجن بریک سسپینشن انٹیریئر اے سی ہیٹر الیکٹرونکس اسٹیئر بارڈی ٹائرز یہ ڈیفرنٹ ہیڈز ہیں اس کے نیچے آپ گاڑی کے ڈیٹیل پہ آئیتے ہیں اس کے انجن سی سی بتا رہا ہے کسٹمر میں میرا نام ہے گاڑی کی مالج ہے ڈیزل ہے انجن نمبر چیسز نمبر اس سے نیچے آپ کو جساں جیپنیز آکشن شیٹ میں گاڑی کی ایک تصویر بنی ہوتی ہے اور اس پہ اگزیکٹ مارکس دے رہا ہے اگلے فینڈر پہ اے تھری ہے یو ٹو ہے چھت کے اوپر یو ٹری ہے دروازے پہ اے تھری ہے اب یہ اے تھری یو ٹو کیا ہوتے ہیں آپ کہیں گے پتہ نہیں کیوں اسی نالج دے رہا ہے تو اس کے نیچے لیجنڈ کے اندر ایکسپرین کیا ہوا ہے کہ اے ون سمال سکرچ ہے اے ٹو سکرچ ہے پی جو ہے وہ پینٹ مارکڈ ہے یو ٹو دنٹ ہے تو وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اب اسی طرح مین آپ نیچے جائیں گے تو باڈی فریم ایکسیڈنٹ چیک لیسٹ ہے کئی چیزیں ہمارے ہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پینٹ ہے ایکسیڈنٹ تو نہیں ہے تو ہم نے اس کو ڈیفرنشیٹ کر دیا کیونکہ پینٹ تو گاڑی ویسے بھی ہو سکتی ہے اس پر سکرچ ہو لیکن جب ایکسیڈنٹ ہوتی ہے اس کی روڈ وردینیس خراب ہوتی ہے یا اس کا مین سب فریم کوئی ٹیڑا ہوگا تو وہ ایکسیڈنٹ مارک ہوگا اب اس گاڑی میں کوئی بھی چیز ایکسیڈنٹ نہیں ہے لیکن ریڈیٹر کورس پورڈ کے نیچے ویو ایمیج کا بٹن ہے آپ بٹن دبائیں گے تو وہ ہماری ٹیم جو وہاں پہ جا کے جو اس ٹائم پہ تصویر کی چیوے وہ بھی آ رہی ہے بلکل صحیح انٹیکٹ ہے آپ اس کی ریڈیٹر کورس پورڈ کی تصویر دیکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ جس بھی چیز میں جائیں گے آپ کو ایکزیکٹ جو انفرمیشن کے ساتھ ان ملے گی اب اس میں سارا کچھ گرین ہے جو وریسم چیز ہوگی ہم نے ریڈ کیا ہوتا ہے اس گاڑی میں ابھی تک سب کچھ گرین چل رہا ہے انٹیریر میں سٹیرنگ ویل کنڈیشن کے اوپر سکرچ لکھا ہے تو اب آپ اس سکرچ نہیں دیکھ سکتی ہیں دفتر میں بیٹھے تو آپ ایمیج پہ کلک کریں گی اور وہ سکرچ کے اوپر آپ کو تصویر میں دکھا دے گا کہ کتنا سکرچ ہے سو آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ آرام سے بیٹھیں پارک ویلز کی ٹیم آپ کے لیے سارا کام کری ہے اب جی پاور مینول وینڈو سینٹر لاکنگ میں فرنٹ رائٹ پاور وینڈو مینول لیول نوٹ ورکنگ پرپرلی اس پر جا کے اس نے کہا کہ جو ایرہ وینڈو کے سوچ میں کوئی مسئلہ ہے وہ بھی اس نے بتا دیا اسی طرح اور اس میں کون سا ایرہ ہے جی گاڑی میں فرنٹ رائٹ سیٹ پوشش ڈرٹی ہے اس کی تصویر لگا دی ہے اس کے پر نشان ہے بلیک پہن کا وہ بھی تصویر لگ گئی ہے باقی سب گرین ہے گرین ہے فرنٹ وینڈ سکیل چپ لکھاو ہے اب وہ وینڈ سکیل چپ کیا ہوتا ہے کہ اس پر تھوڑا سا نشان ہے اس کے اوپر بھی اس نے ایگزیکٹ آپ کو جگہ کے اوپر اس نے پین کے ساتھ رکھ کے دکھایا ہوئے کہ کتنا نشان ہے اب یہ ایسی چپ ہے جو کہ سیلر ہے وہ کہہ کہ جی میری گاڑی خراب نہیں ہے لیکن باہر کو ہم نے بتانے تو وہ چپ ہے ہمارا بتانے ذمہ داری ہے تو ہم سمالیس چیز بھی جو وہ بتاتے ہیں تاکہ آپ کو کلیریٹی رہے رائٹ ہیڈ لائٹ کنڈیشن کریکڈ اور بروکن اب اس نے کہا جی ہیڈ لائٹ بروکن ہے تو ہیڈ لائٹ کا جو اس کے جو اردو میں نکہ کہتے ہیں پلاسٹک کا جو ہولڈر ہے وہ ٹوٹا ہوئے تو وہ بھی اس میں دکھایا گیا ہے سو انتھ لیول آف ڈیٹیل ہے آپ کو کوئی بھی کہیں جانے اس کے نیچے گاڑی کی ساری تصویریں بھی آگئی ہیں اس کے نیچے ہمارے انسپیکٹر نے نوڈ بھی لکھا ہے کہ جب آپ گاڑی کر رہے ہیں اس کے بعد اس نے کہا جی ویکل is covered from the lower side and upper front side therefore some pictures cannot be taken valid point there are some rush marks on the vehicle different proportions بالکل ٹھیک ہے پھر اس نے کہا جی customer did not allow the test drive of the vehicle ٹھیک ہے chip mark on the rear windshield so marked as scratches پھر اس نے کہا ہے جی the car heads front grill is damaged وہ بھی بتا دی ہے تو یہ ساری information آپ کو دے دی ہے اب آپ بیٹھے وے informed decision لے سکتے ہیں کہ آپ نے گاڑی لینی کی نہیں لینی تو مطلب ہر چیز کی ڈیٹیل ٹائر کی اس کی car reading سب آپ کو مل جائے گا تو سر ہم لوگ اس کی booking کروانے کا process کیا ہے بکنگ کے process بڑا easy ہے آپ آقلز کے پر جائیں گے وہاں پہ available نہیں تو وہ نہیں ہے اور اگر آ رہا ہے available ہے تو وہ available ہے وہ کوئی گا نہیں سہتا تو آپ اپنے schedule کے مطابق اس کو slot اپنا book کرا سکتے ہیں ایک چیز بڑی important ہے یہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جب آپ slot لے رہے ہیں تو آپ inspector کو خریدا نہیں بچے سکول چلے گئے وہ 9 بچ کے 15 minute پہ چلا جائے گا 15 minute سے زیادہ ویٹ نہیں کرے گا بکوز اس کے پاس پاس اگر پاندرہ منٹ کے بعد انسپیکشن شروع کرے گا اور ایک جگہ پہ کھڑی ہونی چاہیے کہ اس کی تصویریں آرام سے لی جائے سکے کیونکہ اگر آپ بند جگہ میں کر دیں گے اور تصویریں لے گا تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اندھر اندھیرے میں کھڑے کریں گے تو وہ paint چیک نہیں کر سکے گا کسی بھی آم گاڑی بیچ رہے یا خرید دیں تو آپ کو پتہ ہوتی کتنا ٹائم لگت ہے گاڑی کی انسپیکشن میں ایک comprehensive انسپیکشن جو ہے اس کے اندر اٹلیس ایک گھنٹہ لگتا اور جو لہور کراچی اسلام باد فیصلہ باد ملتان پشاور یہاں پہ سرویس آویلیبل ہے دوسرا سوال جو گاڑی انسپیکشن کرنے لگتا دوسرا طریقہ یہ کہ آپ میری گاڑی خریدنا چاہتی میرا ایڈ پارک ویلز پہ لگا ہے آپ پہلے مجھے کال کر میرے سے بات کریں گی پھر آپ پارک ویلز کو کہیں گاڑی یہ ایڈ گاڑی کی میں انسپیکشن کرانی دو قسم کی گاڑی پہ نہیں بھی ہے آپ کسی گاڑی خرید رہی ہیں تو آپ اسی وقت پارک ویلز پہ انسپیکشن کال کر کرا سکتے جو آپ کو ساری انفرمیشن دے دیں گاڑی کی سسپینشن میں یہ کام ہے اس کا زی لنگ خراب ہے یہ چیزیں خراب ہیں تو آپ پھر جیسی بھی ورکش شاپ پہ 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 گاڑی میں کیا خراب ہی اچھے تو آپ ہائیبرد گاڑی کی بیٹری انسپیکٹ کرتے ہیں بیسکلی ہمیں یہ سمجھنی کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ جو انسپیکشن کرتے ہیں وہ سمجھیں کہ اس موقع پہ گاڑی کی صورتحال ہے وہ کل کیا کر رہی تھی ہے کل کیا کرے گی وہ ڈیگنوسٹک نہیں ہے وہ ایک سنیپ چھوٹ ہے کہ اگر کوئی ٹیسٹ کر رہا ہوں پر فارم کر رہی ہے تو وہ نہیں دیں گے تو اس کے لئے آپ کو چلانے کے تریقے ہائیبری ٹیسٹ کرنے کے نہ ٹائم ہے اور نہ ہی سرویس کیتنے چارجز ہیں کہ کافی ایسی چیز ہے کہ بحث کا ہو سکتا کہ آپ گاڑی ہے میں اس کو کھول رہا ہوں کمپریشن ٹیسٹ کے لئے تو آپ پریشان ہوں گے تو کمپریشن ٹیسٹ ہم نہیں کریں تو آپ کے ریپورٹ کو کوئی ویلیڈیٹی پیریڈ ہے یا نئی ویلیڈیٹی پیریڈی کوئی ٹیم ڈیوریشن کے ہم لوگ اتنی دیر دیکھ سکتے اس کو اس کے بعد نہیں دیکھ تو آپ کبھی سکتے ہیں ویلیڈیٹی ان ایسینس یہ کہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے کی بنیاد پر ریپورٹ بنائی گی لیٹس آج میں نے گاڑی چیک کی اور میں نے کہ جی اس کا پیئنٹ زیارہ جینون ہے آپ رات کو لے گاڑی لگ گئی اور آپ نے ریپیئر کرا دی پرسوں آپ کسی کو گاڑی بیچ نہیں اور آپ ریپورٹ دکھا دیں تو دیکھنے والے کو دیکھنا چاہیئے کہ جس time کی ریپورٹ ہے وہ گاڑی اس time پہ ویسی ہے کے نہیں تو یہ چیز ویلیڈیٹی کے لحاظ سے دیکھا جاتے ہے تو آپ کو سمجھنی کی ضرورت ہے کہ اس موقع پہ گاڑی کی سیچوشن یہ ہے اس میں کئی چیزیں اگر آپ یہاں سے نکلیں اور فرنڈز آ رہے تھے جو بھی کچھ ہر تھا لیکن جب آپ گاڑی خرید رہے ہیں اس پوزیشن لینے جا رہے تو آپ اس کی بلکہ نئی گاڑی کی بھی انسپیکشن کریں پاک بلکہ انسپیکشن انسپیکشن انشورد ہے انشورد ہے کہنے کا مطلب یہ کہ آپ ریپورٹ لے لیتی ہیں تو اس کی انشورنس ہے یا پاک بلکہ ہنڈر پر سکھا بند دے رہا ہے تو دنیا میں جو بھی انسپیکشن سرویس ہے یا کوئی بھی ڈیگناسٹک اگر آپ ایس انسان بھی کراتے ہیں ڈاکٹر آپ سے کہتا یہ ٹیس کرا لیں تو کوئی آپ کو انشورنس لے نہیں دیتا کہ آپ دبائی کھائیں گے تو آپ ٹھیک یا گھنٹے باز آجاتا تو وہ ذمہ داری کوئی نہیں لے سکتا بٹ یٹ آپ اندھیرے میں تیر نہیں چلا رہے ہوں گے آپ